اور جن کاموں سے اللہ ناراض ہونے والا ہے انہیں چھوڑ دے تو وہ شیطان کے حملے سے محفوظ ہو جائے گا بلکہ وہ بندہ جو ہے اس کے بارے میں فرمایا گیا کہ وہ اس دسم کا ہے کہ وہ ندا سنے کا اس طرح کی کہ ہم نے ان لوگوں کے ساتھ ایسا کیا جنہوں نے ظاہشات کو چھوڑا اور حق کی پیروی کی اور ہدایت پائی سبحان اللہ ندا آئے گی اسے بشارت دی جائے گی اللہ اکبر ایسے شخص کے حق میں فرشتے باہم شکرتے ہیں اور عالم ملکوت میں عزت کے ساتھ اس کا نام بکارا جاتا ہے سبحان اللہ گناہوں کو دنیا میں ٹھوکر مار دو نیکیوں کو اپنا شعار بنا لو اللہ تعالیٰ کے یہاں تمہارا نام عزت کے ساتھ لیا جائے گا اللہ اکبر ایسے بندے پر اللہ تعالیٰ فخر فرماتے ہوئے انشاءت فرماتا ہے یعنی ایسا اس لیے ہے کہ ہم اس بندے سے برائی اور بے ہیائی کو دور فرما دیں وہ بندہ ہمارے چمے ہوئے بندوں میں سے ہے سبحان اللہ اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ وہ بندہ ظاہر و باطن میں خدا سے ڈرا ظاہر میں بھی ڈرا اور جب تنہائی میں تھا جب لوگ نہیں دیکھ رہے تھے تب بھی اللہ سے ڈرا گناہوں سے بچا نیکیوں میں مصروف ہی رہا شیطان مردود سے بھاگا اور اس کی پکار شیطان کے بلانے سے بچا تو یہ ڈر اللہ تعالیٰ کی طرف سے اسے نصیب ہوا اللہ قرآن نے بندوں کو پہلے ہی تم بھی فرما دی کہ بے شک شیطان تمہارا دشمن ہے بے شک شیطان تمہارا دشمن ہے تم بھی اس سے دشمنی رکھو اب جو آپ بھی دوستی کر لے گا اس کے چنگل میں آ جائے گا پہلے تو یہ تھا کہ آدمی فاسق فاجر ہوتا تھا نیکیوں کو چھوڑتا تھا گناہوں میں پھستا تھا آج حملہ اسلام پر ہی آج شیطان کا حملہ اسلام پر ہے اور امامِ غزالین نے وہ شیار فرما دیا تھا پہلے ہی کہ انسان جب تک زندہ رہتا ہے اس کے دل تک پہنچنے کے لیے شیطان کے پاس بہت سارے راستے کھلے رہتے ہیں وہ جس راستے سے دیکھتا ہے اس بندے کو ہلاک کر دیتا ہے تو شیطان جانتا ہے کہ میں اس شخص کو کس راستے سے ہلاک کروں گا تو ہمیں شیطان سے دشمنی رکھنے کا حکم ہے اور ہم اسے دوستی رکھیں گے تو وہ ہم پر حاوی ہو جائے گا ہم کو گمرار کر دے گا ہم کو ہلاک کر دے گا اللہ کریم ہمیں خوشیار فرماتا ہے بے شک شیطان تمہارا دشمن ہے تم بھی اسے دشمنی رکھو شیطان نے بہت سے لوگوں کو گمرار کر دیا کیا تم نہیں سمجھتے وہ لوگ تمہارے لئے غمرت ہیں جنہیں اس نے گمرار کر دیا ہے ان کو دیکھ کے تم اپنے آپ کو محفوظ کرو سرکار اغاؤ سے بات فرماتے ہیں غرش شیطان کی پیروی ہر بدبختی اور مسئیبت کی اصل ہے ساری بدبختی اور گناہوں کی جانت شیطان کی پیروی ہے اور شیطان کی محالفت میں خوش نصیبی آرام راہت ہدایت اور جنت کے ملنے کی بشارت تم شیطان کی پیروی چھوڑا گے اللہ تعالیٰ تمہیں جنت نصیب فرمائے گا